سیگریٹ سموکنگ سموکنگ کاؤزز کینسر دھومر پان صحت کے لیے خانی کارک ہے دھومر پان سے کرک روگ ہوتا ہے تباکو نشی صحت کے لیے مزر ہے تباکو نشی سے کینسر ہوتا ہے مدیرہ پان صحت کے لیے خانی کارک ہے شراب پینہ صحت کے لیے مزر ہے شراب پان صحت کے لیے مزر ہے سیگریٹ سموکنگ کاؤزز کینسر سیگریٹ سموکنگ کاؤزز کینسر شکریٹ سموکنگ کاؤزز کینسر سرکار چینسر سیگریٹ سموکنگ کاؤزز بیرک موسیقی 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 یہ ہے ہماری کہانی کے مکھے پاتر عجے کمار اور پچھلے چار سالوں سے ممبائی کے اس پروڈاکشن ہاؤس میں یہ ایک اسسسٹنٹ رائٹر ہے ان چار سالوں میں نہ تو کوئی خاص ترقی ہوئی ہے ان کی اور نہ ہی ان کی زندگی میں کوئی خاص بدلہ پایا ہے تانیا تانیا مارتی رہتی ہے پتے میری میکپ آردس کے پاس بھی نا موٹر سائکل ہے ارے میری بیٹی ہیروین بن گئی تم کیوں نہیں کچھ کر پائے چار سالوں سے سن رہی ہوں لکھتے ہو لکھتے ہو ارے کیا خاک لکھتے ہو سر اپنا لکھتے ہو ایسی ہی کچھ زندگی چل رہی ہے ہمارے مکھے پاتر عجے کمار صاحب کی موسیقی 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 خوش موسیقی تیرے لی تو بنا رہا ہوں چل دی شوٹنگ پر جانا ہے تیرے پروڈکشن والے کا فون ہے کیا موت پڑھ گی تیو سے سوپے سوپے کہہ رہا تھا کال ٹائم چینج ہوگا ہے جس بج بلایا ہے ریلی؟ تاہیت کنیوز برش کر لے جا کے چاہے تھیار ہوگی ہے کیا ہے؟ سوپے سوپے موڈ آف موسیقی اچو اس چھوٹے سے گھر میں نہ میرا دم گھٹا ہے میرے پاس ایک پلان ہے ہم نہ پہلے بڑا سا گھر کرائی پہ لیں گے پھر اسی گھر کو خرید لیں گے پھر ایک لمبی سی گاڑی لیں گے کیا پڑیا لائف ہوگی پھر ایسی ٹریس پین کے جاؤں گی اور 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 پوری دنیا گھومیں گے بہت سارا پیار کھڑیں گے اچھا اور اور میں بتاتا ہوں اور ہمارے نہ کم سے کم دس بارہ بچے ہوں گے جو کھلیں گے کودیں گے لڑیں گے شور مچائیں گے اور بھی مزا آئے گا جی نہیں پہلے مجھے کم سے کم پچیس فلموں میں ہیروین بننا ہے او نا جی نا کم سے کم ایک ایپیل ٹیم تو ہوگی ہماری کوئی ایپیل ٹیم نہیں ہوگی دو بچے ہوں گے ایک لڑکی میرے چیسی ایک لڑکا تمہارے جسا نہیں شارک جسا شارک جسا شارک جسا مجھے آجو یہ کچرا نا ہر جگہ پڑے رہتا ہے میں آپ نے میک اپ کا سامان کر رکھو کچرا نہیں ہے سکریپٹ ہے میرے وہ کچرا ہی ہے انہیں لکھنے سے کچھ ہوتا تو ہے نہیں پیسے آتے اس ٹی وی سیریل سے جس کو کہنے کو تو تم نے لکھا ہے لیکن سکرین پر تمہارا نام آماتا نہیں اور ہاں بیسے نا زیادہ سوچنے سے کبھی کب انسان پاگل ہو جاتا ہے تم تو سوچتی ہو نہیں پھر بھی دیکھ لو میں پاگل ہوں تمہیں کیا لگتا تم ٹھیک ہو کوئی بات نہیں کرنی تم سے کیا ہے تم جیسے کچرا کہہ رہی ہو نا ان میں سے ایک شاید میری بوس نے پسند کر لیا شاید میرا نام بھی سکرین پر آنے والا ہے آج بلایا ہے میٹنگ کے لیے ریلی آجو ہم ایک بڑا گھر لیں گے اور کون تھی کاری لیں گے ملنے تا دے میری ماں پھر سے اوڑنا شروع کر دیا نہیں کاری کون تھی کاری لیں گے دیکھیں کون تھی کون تھی کاری لیں گے مردم یہ حمید بھائی نے آپ کے لیے بھیجا ہے اور یہ ردی بھالا دے گیا ہے کوسمنز تھی بھیجے ستے کوسمنز میڈم کل پانی نہیں آئے گا وہ ٹنکی کا کام ہونے والا ہے کوئی نئی بات سنا روز سبس میں پانی نہیں آئے گا آ جاتے ہیں اس فلات کے رین ڈیر ختم ہو گئی ہے اگل ہو گیا ہے کیا ہوا آپ کے ہمیں بھائی اب ان کو اس آلی شان مکان کا کرایا پڑھانا ہے ایک روپیہ زیادہ نہیں دوں گی میں اسے اجو ابھی بہت ہو گیا ہاں اب میں بول رہی ہوں اور میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے ہم کوئی گھر لینا ہے اچھے لوکیلٹی میں ٹو بیڈ روم بڑا تھا لے لیں گے بابا لے لیں گے تھوڑا سندیدار کر لیا اور لے لیں گے لیں گے لیں گے لیں گے اچھے ہمید بھائی بھی اچھے ہمیں تنگ آگیاں تمہارا راک سنسن کر اب بھی نہیں افورڈ کر سکتے اب بھی نہیں افورڈ کر سکتے تو کب افورڈ کر سکتے ہیں جب بھی شوٹنگ کیلئے نکلتی ہوں مجھے تنا انکومپٹیبل لگتا ہے اور لوگ دیکھو کیسے دیکھتے ہیں یہ تونے جو فرسلا چیز پہنی آنا میں نے پہنی آتی تو مجھے دیکھ رہے ہوتا ہے میں ٹی وی سٹار ہوں اکے رکشا مجھے یہ ہی پترنا روکنا لیٹھ سے چل میں چلتا اچھے سی کہالی سنانا موسیقی 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 آئیے آئیے رائٹر ہیں آپ جی مینم اسے آپ کہانی کہتے ہیں مینم میری کہانی پرہار مطلب اسے آپ کہانی کہتے ہیں مینم لکھی تو کہانی زمجھ گئی تھی یہ کہانی اتنی باقواس اتنی بورنگ اتنی فلیٹ اور اتنی زلیل ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد میرا سردرد کرنے لگیا اس وقت مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اس کہانی کو باہر پھیکوں آپ کو باہر پھیکوں یا آپ دونوں کو باہر پھیکوں یا مدہ ہے مینم میری کہانی تو پورے سسٹم پر پرہار ہے کس پر کیا ہے مینم سسٹم پر پرہار ہے مینم اس میں ایک عام آدمی کی سٹرگل ہے اس میں رونا دھونا ہے مینم آپ تھوڑا گوھر سے تو پڑی ہے پرہار کیا ہوتا ہے اگر اسے پہلے آپ نے کون سا انڈپینڈنٹ کام کیا ہے میڈم جمہون دور درشن میں ٹیلی فلم لکھی تھی ٹیلی فلم لکھی تھی which obviously means چھوٹا شہر چھوٹی سوچ تینک بیگ بیگ آپ کو پتا ہے آپ کتنے سٹوپیڈ ہیں کتنے بڑے دفر ہیں یہ کہانی کسی کو انٹریس نہیں کرے گی ہلو ریور سے بولو گاڑی نکالے ہاں ہاں اوکی اوکی اچھو ٹھیکی اوکی ایک بھی لائن نی آتھ بھی میری چار سین میں بس پیچھے کھڑ رہا ہوں ہلو ہلو جی میں تانیا بول رہی ہوں کیا پندت جہنتیلال جی کے ساتھ میری اپوائیٹمنٹ کنفرم ہو گئے ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی yes i will be on time شکریہ 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 تانیا پندت جہنتیلال میں سب وہ چھوٹ چیپ پندے جہنتیلال آبیسل سونیا یو سی میں ٹی وی سے بور ہو چکی ہوں اس لئے میں فیلس کے لئے ٹائے کرنا چاہتی ہوں تانیا تو تو ٹی وی میں بھی اتنی فیمس ہیروین ہو گئی ہے پکچر تو ملی جائے گی تجھے میرا کیریئر تو کئی بھی نہیں جا رہا ہے یہ چھوٹے موڑے رول کپ تک کروں گی پتہ ہے اجو کی بسکرپ کوئی نہیں خرید رہا ہے اگر تو مجھے ملوا دے ایک باری پندے جہنتیلال سے تو وہ شاید ہمیں کوئی اپائی پتا دیں دیکھ سونیا یو سی پندے جہنتیلال کا اپوائنٹمنٹ ملنا بہت مشکل ہے اور صرف مجھے ملا ہے میں تجھے کیسے ساتھ لے کر جا سکتی ہوں ہے نا میں زیادہ سوال نہیں پوچھوں گی صرف دو سوال پوچھوں گی پلیز اوکے میں صرف ٹرائے کروں گی اوکے ای ای کان پرومیس بہت جلیل کیا اس عورت نے مجھے ایسا لگ رہا تھا پانی میں بھگو بھگو کے جوتے مات رہی مجھے اور میں بیوکوفوں کی طرح رٹے جا رہا ہوں میری کہانی سسٹم پہ پرہار ہے ابھی دکھتا نہیں تیرے کو سامنے سسٹم بیٹھی ہوئی ہے خود سسٹم ہے وہ بھائی جان ماشا اللہ میں کیا پتا ہوں آپ کو فریشتہ ہے فریشتہ ایک 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 اچھے کی طرح محسوم ہے بھٹ صاحب بھٹ صاحب محسوم ہے محسوم ہے ماشا اللہ بھائی جان میرے سات کے ساتھ گانے انہوں نے سنے اور ساتوں کے ساتوں گانے اپروف انہوں نے اپنے مو سے مجھے بولا آہ وں انہوں Catalunya آبید آہ مatin آپ کیوں بھائی صاحب گرڈ فرینڈ اب بیدی ہے وہی کافی ہے خون چوسنے کے لیے ایلو اجو بوم کیونی اٹھا رہے ہیں کب سے فون ٹائے کر رہی ہوں سولی پہ لٹکا ہوں اچھا میری باعت سنو آج شام کو چار بجے تو میرے سیٹ پہ آجا ہم ہم پندے جنتی کو ملنے جا رہے ہیں پھر سے کوئی جوچھی میں نہیں آنگا کسی جوچھی و اگرہ سے ملنے پندے جنتی لانا کوئی ایرہ گیرہ جوچھی نہیں ہے وہ رہل فیمس ہے پتے بڑے بڑے لوگوں کو مہینوں کا پائنمنٹ نہیں ملتی ہے یہ تو فتانیا نے دلا دی ہمیں پائنمنٹ اور میں نے کہا نہ میں نہیں آؤں گا مجھے نہیں ملنا کسی جوچھی سے آر بجے میری سیٹ پہ پانچاؤگی کارگیا آبید ہاں ہاں گاو 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 ہاں آرے رکھیں رکھیں بھائیہ جی کہاں جا رہے ہیں میں اپنی وائف سے ملنے جا رہا ہوں سونیا جی کیا کرتے ہیں سونیا جی سیریل میں کام کرتے ہیں کون سے پروڈکشن میں پروڈکشن تو معلوم نہیں آپ کیا کرتے ہیں میں رائٹر ہوں کارڈوڈ ہے نئی کارڈ تو نہیں بھائیہ بینہ پرمیشن کے یہاں علاو نہ ہے کس کی پرمیشن لینی پڑے گی آپ کی پاس کارڈ ہوتا تو ہم جانے دیتے آپ کو ہیلو آجو کھا آؤ ہاں میں باہر گیٹ پہ کھڑا ہوں ان کو ذرا اپنا پروڈکشن بتاؤ ایک منٹ ایک منٹ جی ارے میڈم نوستے ہاں وہ آج جی کمان میرا حزبینڈ سے اندر آنے دو ارے جی میڈم گلتی ہو گئی ہم سے جی آ کیا جائے بھی شاہدی کا کارڈ لیکے آئیں گے اگلی بار ہم پتہ نہیں پتی ہے آجو کہاں رہ گئے تھے چلو اب آجو کہاں تو بس میں آنے کو کس نے کہا تھا ہاں ہم تو روز ٹیکسی میں گھومتے ہیں بس میں جانے کو کس نے کہا تھا آجو کہاں کرما اس گریٹر دن بھاگیا اور جوتی شوی جان ہمارا مارگ درشن کرتا ہے آجو کہاں بھائیا ہاتھ بھٹا آجو کہاں پندی جی میرا نام تانیا ہے میں ٹی وی سیڈیلز میں ہیروین ہوں اب میں فلموں میں ہیروین بننا چاہتے ہو کب تک پنوں گی مجھے لپ چوب بھی کروانا ہے اینجلینا جولی اینجلینا جولی کی طرح نے ہونٹ بنوانے ہیں ایسے یہ مجھلی نو مار کیوں بیٹا جو ہے اس میں سنتوش رکھو پراکرتی کے خلاب مجھ جاؤ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو میں ایسا نہیں کروں گی لیکن سلمان خان کی ہیروین تو بنوں گی نا میں تمہارے لیے پراہتنہ کروں گا آگے سب اچھا ہی ہوگا ہاں تم کہو کیا جاننا چاہتی ہو بیٹا یہ ہماری date of birth جس ہماری 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 یہ تو ہماری ہمارے ساتھ دنوں میں تم دونوں کا جیون بدلنے والا ہمارا فیوچر تو بریٹ ہی بریٹ ہے پندی چینتی لال نے بنا ہے جو مانگو ملے گا بڑا گھر بڑی چاہری 아니 프�لیس سونیا وہ پندیت مجھے ب101 لگ رہا تھا کمپیوٹر کرائے کے فرنگی موسیقی 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 کیسے کرتے پتے ہیں اینجلیان جونی نے جب ایسے کیا تھا ساری ورل کے انٹرنت پر اس کی فوٹو آگی تھی او میڈم میں ایک اسیسٹن رائٹر ہوں بریڈ پٹ نیو پٹ جاؤں گا تیرے چکر میں کیا ہے چل کیسے کرتے ہیں پتیف hi رجیش hi tanya hi sit sit hi hello hi 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 یہاں بات ہے آگ لگا دی آگ لگا دی میں نے آگ نہیں لگا یار یہ تمہاری بابی کی لگائی آگ ہے آرے میں وہ آگ کی نہیں بات کر رہا ہوں یہ آگ میں نے لگائی ہے آرے معلوم ہے معلوم ہے بھٹ صاحب نے تمہارے ساتھ گانے پاس کر دیئے بڑے دل کے آدمی ہیں اگلے سال بولایا ہے آگ لگا دی معلوم ہے معلوم ہے آرے وہ وہ نینے میں آئی صاحب میں آپ کو فون کر رہا تھا در حال میں آپ کو اس پروڈیسر سے ملوانا چاہ رہا ہوں لگا اپنے فون نہیں کٹ کر دیا وہ دونا بھائی سوری آبی دیا میں تھوڑا ٹنشن میں دا آج اس لیے میں نے کلو کوئی بات نہیں آپ پروڈیسر کو مل لو ملو آپ پروڈیسر کو ابھی ابھی چلتے چلو ابھی ارے یہی پہ چلو آئی کون ہے وہ فلم کب ریلیز ہو رہی ہے تری پر چلی سر مائی وائیف یو نوہ ہائی اور یہ سونین جی ہے ہیلو ہیلو اچھا برمہ جی یہ ہمارے بھائی جان ہمارے دوست ہے میں نے کہا تھا آپ کو ملواؤں گا یہ رائٹر ہیلو لگتے ہیں رائٹر ہے ہاں 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 تندن جی سائیڈ مارو سائیڈ مارو رائٹر ہے رائٹر برمہ جی رائٹر ہے بیٹی بیٹی ہیلو رائٹر جی مائی گوڈ نیم میسٹر برمہ آئی ایم بیلڈر پولٹکس میں ہوں اور سمجھدار بھی ہوں ہم آپ تو ایسی چیز بنا دو کہ مارا پپو لونچ ہو جائے جی جی میں سمجھا نہیں کیا چیز کون پپو کیا کیا بول دوں پپو 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 آپ کیا بتائیں جی چھوٹی سی ٹریاجڈی ہوگی مارے ساتھ ورنہ مارا یہ پپو لونچ ہوکے پندرہ دنوں کے اندر اندر یرو بن گیا ہوتا یہ بھرم جی نے اپنی ماں جھوڑ سے بولو ہاں ماں کے آنچال میں چلی گئی ہاں ہاں میری نالائی کی ہاں میرے پاس ایک ہی کاپی ہے پوری سکرپٹ کی ہاں اس کو ٹائپ کرواؤ اور ایک کاپی مجھے بھی دو کیسی بات کر رہے ہیں آپ ٹائپ کرواؤں مطلب ایک ریگارڈ ایک ریسپیکٹ کہنے ڈیریکٹر کا میں جاؤں گا فوٹو سٹیٹ کی دکان پر بولوں گا جا کر کہ یہ ٹائپ کر دو اس کو فوٹو سٹیٹ کر دو ایک ایک پندہ مطلب میں دھر دکھوں گا مطلب میں دھر دکھوں گا مطلب میں دکھوں گا آپ اپنے بیٹے کو لانچ کر رہے ہیں آپ بلکل کر رہے ہیں پپو کو لانچ کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں کسی بڑے ڈریکٹر کو لیجی آپ میرے جیسے رائٹر کی کہانی کے ساتھ وہ بڑا ڈریکٹر ہی نیای کر سکتا ہے کمل جی میں ہوں بیلڈر پولٹکس میں ہوں سمجھدار بھی ہوں ہمیں اپنے بھرمدت جی پہ پورا بھروسہ ہے سر دیکھنا یہ کمال کی چیز پڑھا دیں گے سکرپ کی سکرپ کی سکرپ کی سکرپ کی سکرپ کی آپ اسے کرو دے دو انکو اسکرپ دیجی 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 آپ سکرپ دیجی دے دیجی میں نے ٹھیک ہے آپ کا پیسہ ہے جہاں مری جی لگایاں آہ 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 چنتا نہ کرو آہ آہ بس پہنچے جی بس پہنچے رام رام سیر جی رام رام آہ 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 یہ پورا اپنے تیبیلہ ہے آہ جو بھائسیاں دیکھ رہے ہیں ہمار سب بچ چا سوال ہے ہم ہم یہ تیبیلہ ہم نہ بیچتے آہ اگر گاؤ میں ہمار میرارو کے اسق دوسر ایک ساتھ نہ ہوتا ہم گاؤ جا کے اسکو گولی مار دیں گے اور پھر تکرید بن جائیں گے بھرم جی ایک دم ایک شار لکھی ان کے لیے زبردست پھڑکتا سا ایک رو اے اے خریدیں گے خریدیں گے دکھاؤ تو سہی زرہ اپنا تابیلا خرید لیں گے ہم آئیے 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 بھرم جی آئیے آئیے رہ بھرم جی ہاں جی کیا خوزبواری ہے بہت بڑی ہے آپ ایک تو ایک کام کر دو آپ آپنا ایک سین لکھ دو آپ ایک دو آپ پپو مارا کسن کنیہا بنا ایک دم گواڑا بنا بیٹھا ہے ہی روین جو ہے وہ دودھ کار رہی ہے ایک دم ٹھیک ہے اور پیچھے سے ایک دم رومینٹک سی تون سی نکل کے آجایا ایک دم آگے سے سامنے سے کی میرے دیش کی دھرتی دودھ اگلے سپوچ جو آپ لکھنا چاہو آگے اس کے لکھ دینا ایسا آپ رومینٹک سا کر دو آپ ایک ایسا آپ رومینٹک سوری ہے مگر لڑکی تو مورڈن ہے آرہ دودھ سپنے میں ڈال دینا جی ڈرین سپنے آجی آئیے 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 ویسے یہ کریدنے لگ رہا تیرا تپیوڑا حرید لوں میں آہ 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 چی ہو دے آہ 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 ہمیں ہمیں ایسے 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 اب بتائیے اس میں ہماری کا غلطی ہے بھینس کھا گئی سکرپٹ بھینس کھا گئی سکرپٹ ہم نے جو مارکیٹ کے اکٹر کو سائن کیا تھا سات دنوں کے اندر اندر ان کو سکرپٹ نہ پہنچائی تو وہ منع کر دیں گے اس پکچر میں کام کرنے سے جب وہ منع کر دیں گے مارکیٹ کے اکٹر تو ہمارے پپو کے لانچ کا کیا ہوگا اجا جی آپ ایک کام کرو ایک اچھی سی تڑکتی بھڑکتی لا جواب سی ایک اس سکرپٹ سات دنوں میں لکھ لکھا کے دے دو جی آپ ہم کو ش Observen کے سات دنوں کے اندر اندر کیسے می کبھی جو ماشا اللہ آپ کر لو ہم آپ گر سکتےrupt ہے مجانتا ہوں کر سکتے ڑا سات دن سکرپر کہسے یار کر سکتے ہاں رسان аться ہاں رسے مجبور جس کو جی家 دے دیتا ہوں اس کو کام پورا کرنا پڑتا ہے سات دنوں کے اندر اندر آپ میرے کو میرے کچی کچی پپو کے لانچ کے لیے ایک سکرپ دے دو ایک با دور ہے اگر آپ یہ کام نہیں کر پائے تو آپ جندگی میں کدی کچھ نہ کر پاؤے ایچھلی تردنیگ یو ایچھلی تردنیگ یو یکن دو لیٹی ام پسنگ ہے یا لیفیر نا ہی رکو لیہا لیفیر لا سر لیفیر نمیر لیفیر نمیر لیفیر نمیر یہ کیا جی مٹھائی اچو پندی چی نے کہا تھا ہمارا فیوچر پرائیڈ ہے ہمارا فیوچر پرائیڈ ہو گیا موسیقی 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 دو بجے مل جانا باپ ہے مجھے لیٹ مت کرنا پلیز ہاں کیا ہے آج سورج کیا بھر جاتی ہے کیا ہاں تنکلا ہے ہم بڑا خر دیکھنے چاہ رہے ہیں سوسائیٹی والوں سے میٹنگ ہوگی تو رسپونسبل دکھنا ہوتا ہے اکیے تیری رسپونسبلیٹی کون لے گا مروائے گی ورما کے ہاتھوں مروائے گی لوجک کیا ہے ہسپیٹل کا سین کچن میں شوٹ کر رہے ہو لوجک میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سنیا لوجک والی سکرپ نہیں دی تونے یہ دفر یہ لوجک بتائے گا تو جا کے تانیا کو سین سرا جا تم تمہارا یہ تیریٹکٹر سر میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو تیریٹکٹر ہائی تانیا ہائی میں تمہارا جتنا تینکیو کروں کم ہے کل پتہ جب تم مجھے رجو کو پارٹی میں چھوڑ کے چلی گئی تھی کھیک بارہ بجے جیسے جنتیلا جی نے کہا تھا اجیو کو ایک پروڈیوسر نے سائن کر لیا ایزا رائٹر تین لاکھ روپے سائننگ اماونٹ کیا پتہ اسے پلاسٹک کے بیگ میں بھرکی ہے ریلی اجیو پچھے لکھرہا اور پتہ کیا ہم لوگ آج ہی لوکھنوالا میں فلیٹ دیکھنے والے ہیں تو نے وہ پنکی سنگھ کا نمبر دیا تنا اس کو فون کر دیا وہ ہمیں فلیٹ دکھا رہا ہے اب نا مجھے ایک فون اور کرنا ہے بھرکی 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 ہی لو آجاب بھابی آرے وہ ہم نے کچھ پیپر بھیجیتے سائن کرنے کے لیے جی ہمیر بھائی اسی کے بارے میں فون کیا ہے آپ کو اس کا بار کھانے کا کرایا بڑھانا ہے ایک روپے زادہ نہیں دوں گی اگر ہمارا فلیٹ اتنا گندہ لگ رہا ہے تو چھوڑ کے ہونے دیتے اور بھلا یہ کیا طریقہ ہوئے بات کرنے کا ہاں چھوڑ رہے ہیں دو دن میں ہاں اچھا کر رہے ہیں چھوڑ دیجئے اور ہمیں بھی آپ جیسے ایسا فرموش لوگ نہیں چاہیے اچھا ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہاں مجھے بھی بات نہیں کرنی تم جیسے چوروں سے گورنمنٹ نے فلائٹ دیا تاکہ جھوپڑ پٹی میں نہ رو پر پھر فلائٹ کو قرائے پر چڑھا کر واپس تم گئے جھوپڑ پٹی میں تم لوگ کی وجہ سے نا ہندوستان میں ہمیشہ جھوپڑ پٹی رہے گی رکھنا یار ایلو فون کٹ دیا چور مجھے بول رہا ہے سان فرموش پتہ نہیں کیا سمجھتے اپنے آپ کو دو دن میں نہیں رہنا میڈم کھانا میڈم آداب حمید بھائی بھاڑ میں گیا حمید بھائی آپ تو بس ہمارا فلائٹ کھالی کر دیجئے دو دن میں کیا ہو حمید بھائی آپ ایسے بات کیوں کر رہے ہیں آپ کی موت درمانے ہم سے اتنی بطمی جی سے بات کی ہے کہہ رہی تھی کہ دو دن میں فلائٹ کھالی کر دیں گے تو بھائی آپ تو ہمارا فلائٹ کھالی کر دیجئے ہم دوسرے کریدار کو ڈونڈ لیں گے ٹھیک ہے حمید بھائی میں اپنی بی بی کی طرف سے معافی مانگتا ہوں آپ سے چھوڑیے میاں یہ سب اللہ حبید یہ پاگل لڑکی بنا سوچے کیا کرتی رہتی ہے پینڈی بے گھر کر دے گی ہاں بولو ہاں تم نے کیا کہا آمد بھائی جو کہنا چاہیے تھا واہی کا پتتمیزی کر رہا تھا وہ سمجھتا کیا آپ نے آپ کو پتتمیزی کر رہا تھا تم مجھے ملنے دو بجے لوکھن والا میں ابھی بسی ہوں گھر سے گھر سے باہر کرنے آنا ہوں دینا بھائی دو دینا رکھو فون 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 پینکی سنگھ جی اچھا آرہ ہم چلو 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 روک جا مجھے جوس پینا پیلے سر آپ کی جوس پینا پیلے اوہو چاہیے نہیں چاہیے 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 بھائی چاہیے چاہیے یہ پاکڑے کون سے دکان سے مغائی ہیں آج تونے وہ آپ نے مجا لکے آج ازłą نہیں، نہیں، یہ تیσε کا آج اسی ernی scribes میں نہیں، تیس ہے کے لئے میں بل رہا ہوں Rose summer 25 so OMG پاکڑے کیوں جانسا نقام بہت پوسی grabbing nego 세لوں کے ب sack بدا ہے رجاء شباہ پاکڑے میں ہم کو بتا رہا ہے جی احران ہے پاکڑوں کے بہتے جانسے ہیں چھککہ سارے فٹر رائٹ دیکھا ٹھیکب ہے ٹکی اچھا جی حیث آپ کو معلوم رہا ہے آپ کا قروضہ ہے پہدا سکتا ہے شاک 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 ایسی ہے بڑا اچھا لگتا ہے تینک یو جی تیوپیکٹ آتا ہے چلیوں چنگا بیش بلک جی ببکو جی نائم پاہد نہیں بن رہی ہے بہیا ہے میڈن اس سے اچھا کیا ہوگا بتائیے چلو آگے ڈرائنگ ڈروم دیکھیں دیکھو یہ رائٹر ہے بیچارہ کریکٹر ہے قسمت میں اس کی لکھانا چین کا چپٹر ہے آنکھوں میں ستارے ہیں خوابوں کے سہارے ہیں شہر کی چکا چون تمہیں پڑے اکل پہ پالے ہیں لیکن پھر بھی باپا بولے بھوم فیوچر تو بھرائٹ ہے ویری ویری بھرائٹ ہے اگر آن ٹی ایج کے لیں گے سمندر دو دکھنا چاہیے نا سب ہی بولے بھرائٹ ہے سمندر کی کیا جائے 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 تیرلی میں چلو بھر پانی میں ڈو بھروں گا چلو ببو جی سمندر میں نامی آجے کم آن پیچھے کھائی فیوچر تو بھرائٹ ہے آجاو جی آجاو آجاو جی اقترحارا کے پارٹی کے پیچھے پیچھے کسی جائے ابو ببو جرائی چاہیے اس نے آپ کو صحیح پلی بھرائٹ نہیں دکھائے یہاں بہت چاہیے یہ اس لیوگ روم ہے یہاں پیچھے تکھے کدھے که نیخنے کیوں لیکی لیکن چاندے کے لیے جگہ نیخنے کیا جایے ٹائم چاہیے چاہے کھائے ہیں پیو اسے ایتنا خواب نہیں ہے کوئی اس سے اچھا کیا ملے گا فائنل کر لیتے ہیں چل تیکھو جی میڈم آپ اپنی تائیڈ کے ہو اس لیے تھوڑا فیور دو کرنے ہی پڑھے گا اس لیے لوکھنوالا میں بیس فلائر ٹون کے نکالا آپ کے لیے وہ بھی آپ کے بجٹ میں پاپا جی آج ہی آج فائنل کر دو پسند دے آمی جی ہو گیا فائنل آپ دو کنٹے بعد آجاو سوسائیٹی مریجمنٹ کی میٹنگ ہے وہا پہ چھوٹا موٹا انٹروی ہوگا آپ کا اور پھر فلائر آپ کا سمجھو اور میں نے سیٹنگ کر لیا کوئی ٹینش لینے کی بات نہیں ہے کوئی لینڈ لیڈی بھی آنے والی ہے بھی تینکی پاپا جی پنکی جی میں سوچ رہی تھی اگر ایک پینٹ آز اور دکھا دیتے نا تو جی جتنا بجٹ آپ کا ہے اس میں پینٹ آز نہیں نکالا اسی آ سکتا ہے مزاک مت کرو پنکی جی پاپٹی لیلر بھی انچان ہوتے ہیں ان کو بھی ٹائم پاس کرنا پڑتا ہے جو گو کریک کرنے بڑتے ہیں نہیں جی تم بڑے پچھو آو آو تیرے چکروں پینٹ ہی لیوری میری چل ہیلو جی سیکٹری ساہب جی ہیلو جی سب کو نبستے جی آو جی یہ ہے اپنے آجے اور یہ ہے ان کی بیوٹیفل وائب سونیا آرے بیوٹیفل تو ہے بھائی آپ ٹی وی آرٹس ہے نے چی میں ٹی وی ستار ہوں جی نا بابا نا اس سوسائیٹی نے فلمی لوگوں کو فلائر دینا بند کر دیا ہے اور فنسی بینٹ پٹیل دی آپ کے پچھلے کیرائیدار نے ساری بیلدنگ کو پریشان کر کے رکھا تھا رات رات بار بھی پارٹی کرتا تھا اور پتا نے کیا کیا کرتا تھا اور اوپر سے آپ نے پچھلا سوسائیٹی کا مینٹیننس آبی تک نہیں دیا اس میں کیا ہے مینٹیننس کی بات ہے نا دے دوں گی نا اس میں پروبلم کیا آپ کو دیکھیں آپ سب کے سامنے میری انسل کر رہے ہو آی آرہ آپ کو گھڑ میں آکے کان میں آکے بولوں کہ آپ نے چھ مہینے سے سوسائیٹی کا مینٹیننس نہیں دیا ای دوں گی نا دوں گی اپنے ساتھ میں اپنا مینٹیننس نہیں بھرہا ہے میرا مینٹیننس نہیں میرے فلائر کا مینٹیننس ایک منٹ ایک منٹ دیکھو جی آپ اگر ہماری بات بھی سن لو تو ہمارے ٹائم کی بھی کچھ ویلی ہو سائی سوڑی سوڑی ہماری سوسائیٹی نے فلمی لوگوں کو فلائر دینا بند کر دیا کشمیر کشمیر سے 300 کلومیٹر دور ہے دوگر ہے کشمیر میں جو گھڑ بر چلی اس سے کچھ لینا دینا کچھ لینا دینا دوگر ہے سر بھائی وہ سب ٹھیک ہے سچی ہے تیری بات لیکن سوسائیٹی نے فلمی لوگوں کو فلائر دینا بند کر دیا ایسے کئسے نہیں دیتے سر فلائر میرا ہے فلائر کی اونر میں ہوں کشمیر کے آدمی کو دوں کشمیر کے آدمی کے دوں یا کنیا کماری کے آپ لوگوں کو کیا ہے آڈے پچھلے تمہارے کے رائدار نے کتنا پریشان کر کے رکھاتا کیا بات کرتی ہو نہیں نہیں یہ نہیں ہوگا سیکٹری صاحب آپ ہمیں سب گتے گوڑوں میں نہیں گن سکتے ہیں دیکھیں برو بر بول رہی ہے یہ لڑکی سر میں کیا بولتی ہو یہ دونوں میریٹ کپلے بیچارے میں میں ان کی گیارنٹی لیتی ہو ان کی طرف سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی کوئی بھی پرابلم نہیں دے دو نا سر گارنٹی آپ لیتی ہے ہاں جی گارنٹی لیتی ہے جی ہاں جی کیا بھولی ہے کیا بھولی ہے اپنی لیتی ہے اچھل رہی ہے سیکٹری صاحب ڈسکیشن ہوگا سب سے آئے کچھ پیچھلے پہ ٹھیک ہے سائن تو ہم آپ کو آلاو کر دیتے تھانکیو جی لیکن لیکن ایک شرط ہے ان کو فلیٹ تب ہی ملے گا جب ایک شادی کا سرٹیفیکیٹ ہمارے آفیس میں جما کرائیں گے لوگ بھولی میں آکے بولتے میریڈ ہے میریڈ ہے اور سالے نکلتے کچھ اور ہے وہ کیا ہوتے میرے سرٹیفیکیٹ کیا ہوتے اڈے آپ نے شادی کی ہے نا سرٹیفیکیٹ ملے گا نا بابا ملا ہوگا آپ کو کی نہیں ملا یا بڑا جھوٹ بول رہی ہے اور ایک بات شادی کا فوٹو ویڈیو شیڈیو کچھ نی چلے گا آپ فیلمی لوں گا کوئی بھڑوسا نہیں اوپر سے چکھی مکھی اندر سے بور بور جکھ اوپر سے چکھی مکھی اوپر سے چکھی مکھی اندر سے بور بور جکھ بابا اے بھائی سیکٹری صاحب میں میریڈ سرٹیفیکیٹ لے آنگا چنٹا بات کرو آپ تنشن مطلو تب تو فلیٹ بل جائے گا ہاں پھر تو ملے گا بات کرو بات کرو بات کرو ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی بات کرو پاگل ہو گے پنگی سنجی میرے سرٹیفیکیٹ کہاں سے لائیں گے آپ کے پتا جی نے بھنو آنگی بھر چکھی شادی آپ نے کیے میرے پتا جی سرٹیفیکٹ کیوں بنایں گیا اور تم دولوں نے شادی کیے یا پھر بگر لیشنس کے ڈرائیوینگ کیے جا رہے ہو پانچا لوگ کی جنٹری تھی جمو کی بیس شادی مانی جاتی ہے بیس کیٹرر تھا او بھئی نہ ہم نے جنٹری کی انٹری دیکھی ہے نا کیٹر کا کھانا کھایا تو میں کیسے امپریس ہو جاؤں اس باہی سے پاپا جی شانت ہو جاؤں پلیس شانت ہو جاؤں بھئی کیسے شانت ہو جاؤں یار تمہیں سکھا پنی جران نیکو بیوٹیفول ہے تو میرے کو کیا بہت بیوٹیفول ہوں چپ پاپا جی تھوٹے سے گاہوں میں شادی ہوئی تھی وہاں کوئی رواد ہی نہیں ہے میریج سرٹیفیکٹ دیکھو بھئی میریج سرٹیفیکٹ تو ضرور چاہیے نہیں ہے نا میریج سرٹیفیکٹ بھا مو فار کے سرٹری کو بولے کل لے آئیں گے پچو بھائی میڈم جی مومبائی میں میری سرٹیفیکٹ بس سرٹیفیکٹ زدر ضروری ہوتا ہے جمو کشمیر سے آت ہو گئے لیکن مومبائی کے رول ریگولیشن کا آپ کو پتا ہی نہیں ہے پاپا جی اب کوئی وے آؤٹ دکھا لو دیکھی یہی ایک ہمارے بجٹ کا فلیٹ ملا ہے ادھر مکان والی باہر کر رہا ہے پلیز پاپا جی کچھ کرو تیرا ماسوم چیرا دیکھ کے آئیں میں اموشنل رہا ہوں میری مدد کرنے کا دل کر رہا ہے لیکن ان کی وجہ سے تو بالکل نہیں ہے ارے ان کو تو یار بیوٹیفل لگی سندر چہرہ ہوگا میں کیا کر سلتا ہوں تیرے لیے میرے لیے تو کچھ نہیں ہے تو تیرے لیے میں بھی بیوٹیفل لگتا ہوں اس کا بتا میں بھی بتمیز ہو جاؤں تیوی سٹار ہوں ارے تیوی سٹار ہے تو میں تو نہیں دیکھتا آپ کا پروگرام اچھی بھی رکھتی آپ کو پاپا جی پلیز اوے بیوٹیفل ڈیفیکلڈ ہو گئی ہے چل مناؤ نو لیکن پھر بھی بابا بولے ایکارڈ ہوگی رہے آپ کے باس کچھ چی نہیں ابھی تک ہے اوڑک پتر آئے کا نی کون سن آئے جی جمہو کشمیر سے کھات کو پر سے نی چلو 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 سایڈ میں ہو جی لیکن آئے کا رہا کیا ہوتا ہے میں تیوی سٹار ہوں مجھے سب جانتے ہیں مائی تا مائی تای ٹی وی سٹار تیتے راتی بھائی لکان بروار ساپڑتا ہوں سلائے اباسو لائے کیا بیانچے تو ایک کام کرا جا دو اللہ گے ونجا چیکنگ کرا سالا آئیے سیڈ میں آئیے ہم نے کیا کیا اس کے پاس پیپر نہیں ہے تو آئیے را ٹرے سب کا چیکنگ کرو کسی کو جانے مات لینا فیوٹر تو برایٹی جی لکی سیمین ڈیز اس پندیت کی تو ایسا ہوتا ہے برایٹ فیوٹر کل کا پورا دن تو بھون دیا رات بھی کالی کردی بولیس والوں سے شناکتے کرتے پھر رہے ہیں چوڑوں کی طرح اچو چل کرنا کیا چل کر رو ساب دن میں اس بیلڈر کو سکرپ نہیں دیا نا تو مجھے چل کر دے گا فریجر میں ڈال کے اوپر سے تنہیں گھر کا ٹینشن لے لیا کیا زرور تھی اونٹ پہ بیٹھ کے ہمیں بھائی کی ماں بین کرنے کی یہ نہیں سوچا کہ اونٹ بیٹھ گیا تو کیا کرے گی اچو فون اچو فون میں نہیں ڈھاؤں گا پھر سے کوئی زلیل کرے گا مجھے کون زلیل کرتے تمہیں سبھی سبھی کام نہیں کرنا ہوتا تو بہا نہیں ہیلو پنکی سنگھ جی ٹیل کیا ہوا اونٹ پنکی سنگھ ہے کہ社ائیٹی مینجمنٹ کو مریج کا سیٹیفیکٹ ضرور چاہیے پھر مریج سرڈیفیکٹ کتنی باری بولا ہے مریج سرڈیفیکٹ نہیں آپ کیا کریں ہاں xo ori چڑ جائیں او نائی جی نائی پنکی سنکھے ہوتے ہو آپ کو کئی بھی چڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہاں کبراؤنی میں نے سیٹک کر لی ہے ہاں ٹھیک ہے جی ڈان نائی جی دن آپ فکس کر دو ٹھیک ہے جی فکس کر دیا اوکے اب کسی آپ پہ انو دن کر دیا اٹھو اٹھو چائے بناو تلس بچ گئے دیکھو بھئی یہاں سے ملے گا آپ دونوں کو میریز کا سارٹیفیکٹ چھتی چھتی کرا دی چھلے یہ کرائیں گے شاہدی پاپا جی سوسائٹی والے مانتے لیں گے یہ سارٹیفیکٹ دیکھو جی یہ پندر جی ہے نا آپ دونوں کی ایک بار پھر سے سارٹیفیکٹ دے دیں گے اور آپ کو ہندو ٹرسٹ کا سارٹیفیکٹ دے دیں گے جس سے ہم بیک ڈیٹ کر دیں گے اور وہ سارٹیفیکٹ آپ مینیجمنٹ کے پاس لے کے جانا مینیجمنٹ آپ کو پرمیشن دے دے گا لو جی ہو گیا کام پنکی جی ہماری شادی ہو چکی ہے شادی ہونے سے کیا ہوتا ہے سارٹیفیکٹ تو نہیں میرا نا یہ بڑھا بڑھا کی شادی ہو جائے پھر تمہارا نمبر بھی آئے گا چلو اندر چلتے ہیں یہ بڑھا کی شادیفیکٹ دیں گے ہاں جو جی بیٹھو پنکی جی ان کو بھولا ٹائم ہے میرے پاس زیادہ شوٹک پچا ہے ان کو بھولا جلدی کریں مہم جتنا ٹائم لگنا ہے انتنا تو لگے گئی اے ہو اگنی سرب کرم آورو دھاکا آپ کو سبسکر باتانا ہے کہ آپ دونوں کی شادی ممبئی میں تین مہینے پہلے ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اور آپ نے ان کو بتا دیا نا کہ پندر جی کو سرٹیفیکٹ کے لیے دس ہزار روپے دینے ہوگے دس ہزار ہاں تو اس میں بتانے کی کیا بات ہے سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے فریمیٹ ہونے ملتا ہے سرٹیفیکٹ لیکن کیا جیش کون لیا ہے ہاں پہ 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 آپ نے ان کو بتایا نہیں تھا پہ باتایا تھا بھول گے ہوں گے کچھ تو ہی آنہی رہتا ہے صدما سا لگ گیا ان کو دس ہزار کے نام پہ پنٹی لو اگر میں منٹ مجھے مكنن اسمان مجھے ہوں بس سوörung مطور mode 터ٹ بانٹی اس کے لئے مجھے آفخ lobانات ہمانا کو کلے 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 صدا پہنٹی صاف Пока تمام titled اس given بھائی شبھی ہماناد عمران ہمانا اسمان مجھے مجھے پیارے میں دیکھو آپ منتر پڑھتے رہا اسمان ہاں راستر میں آمین 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 مبارک مبارک آپ دونوں کو آپ کو تو خاص مبارک ہاں ہاں چل گیا میرا ہاتھ ہاں اسمان پاچ کی بچ سٹوڈیو کے باہر ہیوں ہاں آرہیو آرہیو اندر آرہیو کمال فوتو آئے ہیں اچو اچو پلیز تم یہ سٹوڈیفیکر لیکی آجو کہ مجھے چاہنا ہے میرے پینکی جی سیرفیکر ہاں یہاں تھے ہاں ڈیرین ٹھیک ہے اور یہ تو اکی بھائی رکھا اس چیستوڑیو نہیں کرد ایکسلیٹ کیا ہے اچھا نا پریگوڈ یہ جو ہے نا ایک اور مار کر یا یا رکھئے کلوز لگا کلوز کلوز بڑی ہو سکتا ہے او میڈم یہ سب کیا ہے آپ میری نوکری کھا جاؤ گی دیریکٹر کتو کی طرح چلا رہا ہے کون سا میرا شورٹ لگا ہے کوئی اور شورٹ لگا ہے صبح سے دماغ چاٹ لیا فون کر کر کے میڈم آپ کا شورٹ لگا تھا آپ نہیں آئی اس لئے دوسرا شورٹ لگایا بیٹھ کر رہی آپ دو منٹ رکھنا تانیا پتے کیا ہمارے نیر فلائٹ کا ہو گیا کیا؟ اتنی چل دی اری جائنا چاہی مانگا میڈم پہلے شورٹ تو دے دو تیار تو ہو جا پھر چاہی پی لینا اری رکھنا اچو سارا رینمنٹ کر رہا ہے شام تک چابی بل جائے گی دیٹھے جیس گڈ فر ناثنگ ویڈیو شوڈ آلسو فوکس آج تم بہت لیٹ آئی ہو یہاں پہ ہیروین میں ہوں تم نہیں یہ لوگ میرے ٹینٹرم چھیل سکتے ہیں لیکن تمہارے نہیں اچو نا کٹ پھر ناثنگ نہیں ہے پچھل لکھر ہے پچھل لکھر ہے میرا ہس بین پچھل لکھرا میرا ہس بین پہلے جا کے تیار ہو پھر پچھل لکھنا ہاں ہاں چاہاری ہوں پچھل لکھرا میڈم آپ کو کچھ میں چاہ پی رہی آگے ہی ماتا جی بسر بھی لے کھا چاہ کھول ٹایم دے اس کو یار چلو نیکس پاپا جی کتنی اچھی فوٹو آئی ہے پاپا جی کچھ کرو نا بولو نا یار پاپا جی میں خود ہی جا کے دیکھتا ہوں پاپا جی دیکھ لے جا کے اپنے آپ ہلو ہاں جی ہاں جی رہیٹو صاحب جی بس آپ کیوں اور ماری سکرپٹ جی بس لگائی ہوں آپ تو جانتے ہی ہو جی جی بس سمجھئے بس سکرپٹ پورا ہو گیا بس آپ تو یہ سمجھ لو کہ سات دنوں کے اندر اندر آپ کو یہ سکرپٹ پوری کرنی پڑے گی پاپو کے لانچ کا سوال ہے جی ورنہ آپ تو جانتے ہی ہو ہم پلڈر ہیں پولیٹکس میں بھی ہیں اور سمجھ دار بھی ہیں ہمارے دو بندے آ رہے ہیں آپ کے یہاں کڑم دبات ساف کرتے رہنگے آپ کی نہیں سر نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی اوکے اوکے سالے یہ بیلڈر لوگ فلمیں کیوں بناتے ہیں تاوج محل کیوں نہیں بناتے ہیں کیا پندیت جی پندیت جی کب آئے گا آپ کا یہ ہیڈ پندیت سوبے سے شام ہو گئی کچھ کیجے نا اچھا چلیے پھر سے فون کرتے ہیں کیجے نا پلیز لیکن میرے موبائل میں بیلنس نہیں ہے ارے یار یہ لیجے میرے سے کر لیجے کیجے پلیز ہلو مانڈی چند پندیت جی ہاں 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 نا جی آج نہیں ہو پائے گا کیوں وہ ہیٹ پندیت جی اس وقت بہت ٹینسن میں ہے ارے ہمیں بھی تو ٹینسن ہو رہی ہے پندیت جی کی پھولوں کی دکان ہے ہاجی علی کے آس پاس جو موسپلٹی والوں نے گرا دیا ہے کیا ہے illegal تھی نا وہ ججمان آپ کا کام اب تب ہی ہو سکتا ہے جب ہیٹ پندی جی آئیں گے یہ پھولوں کی دکان کھولنے کی حضر ہوتی جوتش کی کھول لیتے ٹی وی ایکٹروں کی لائن لگ جاتی کہ کہوں مر گیا اے پھنکی سنگھ تم گھر پہ ہو فون کیوں بند کر رکھا ہے صبح سے فون ٹرائے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے کام کرنے کے لیے شانتی جائیے اگر ساتھ دن میں سکرپ پورا نہیں ہوا تو برما میرے کو دیوار میں چندوا دے گا مجھے کام کریں گے مجھے کام کریں گے ایرے سرٹیفیکیٹ ملا نہیں نہیں مطلب کیا صبح سے کر کے آ رہے تھے تمہا پہ کال حمید نے خرائدار بھیج دے گا تو کہاں جائیں گے ہم پھوٹ پاس پر کیوں نہیں لائے کیونکہ جس پندیت کو سائن کرنا تھا وہ کچھ منشپلٹی کے چکروں میں بھزا ہوا تھا فولوں کی دکان کے پیچھے مجھے نہیں بتا کیوں نہیں آیا اب کیا کریں گے بہت شوق چڑھا تھا تجھے گنے چوسنے کا چوسو اب گنے جوس پیو جوس پنکی سنگھ کو فون کرتی ہوں پھوٹ 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 پلیس طریقے سے پلیس بولیں گی تو کچھ تو کرنا ہی پڑے گا پنکی سنگ کوئی بھی آج دل سے کام نہیں کرتا okay thank you جی thank you so much پنکی جی sorry ہمہیں sorry سواری نیے دکانے ہی سو جا جا کے کل سب پھر سے میری پریڈ لگا لیے مجھ مالنا ہے تو بھی چل میری شادی وارمانجی سے ہو چکی تجھے پتا نہیں دیج میں ملے ہیں تین لاکھ روپے سالنا اللو جی آنجی دیکھو آئیڈیا یہ ہے کہ میں لینڈ لیڈی بھنسی بین پتیل کو پڑا لیا ہے وہ آپ کو آپ کا سمان سوسائیٹی کو بغیر بتائے بھی رہنے دیں گی پھر آپ کا جب میری سٹیفکٹ آ جائے گا تو پسیشنی بھی جائے گا تینکیو سو مچ فنکی جی موسیقی 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 یا ہم شہر کو نہیں اپنا بار ہیں مجھے گر ٹھیک ہے مجھے گریوں کے لئے مجھے گریوں کے لئے مجھے گریوں کے لئے مجھے گریوں کے لئے اس کا نوازم رہے ہیں جب تک آپ کی میریت سرٹیفیکیٹ آفیس میں سب میٹ نہیں کر دیتے تب تک میرے فلیٹ میں نہیں رہ سکتے لیکن پنکی سنگ جی ان کو سمجھا دیجی آج سے ابھی سے میرے رین کامیٹر شروع ہو رہا ہے ایسے کیسے رینٹ ابھی سے شروع ہو جائے گا جب سے رہیں گے تب ہی سے شروع ہو گا سامان رکھا ہے نا میں نے آپ کا تو بیچ سے تو خالی پڑا درہا ہے آپ کے سامان کے لیے نہیں ہاں میڈم آپ جیسا کہہ رہی ہیں ہی چھوٹا ہے ہی چھوٹا ہے پنکی سنگ جی اپ ان کو لے کر فیملی کا 10 بجے ساکھ پہنچ جائے یہ لڑکی پہ مجھے بالکل ترس نہیں ہے ریجسٹری آج کاروانی ہے مجھے نہیں ترس نہیں ہے مجھے نہیں چھوٹ دو بساو سوہ چھ بجے سمجھے ہاں پر فوم کی بدفو بھی آرہی ہے سواری جی ٹھیک ہے مجھے نہیں جانا اس چڑے ال کے ساتھ پر شرع langی آش pharmac پھلیس چون جیاب کو بڑی مُشکل سے اس لینڈلی کو سیٹ کیا بتا اور یہ پتہ نہیں وہ ٹی و چیک ہیں گز سے ہوئے جاری ہے یہ گز ساکے آپ شنٹ آپ شنٹ میں سمالتا ہوں لوگ جنٹ نے شنٹ آیا آن اچھو کیا چگہ ہے آگے مچھر کارت رہے ہیں سبھے سبھے سنو تم کوٹ اپنے آپ جا سکتے ہو کیوں موچھ نہیں دیکھنی اس مانوس وارت کی شکل میڈم ایک بات سن لو یہ رین ڈیڈ میرے نام کی بنی تو اس پر لکھا جائے گا آجے کمار سن آف تارا چند اور تمہارے نام کی بنی تو لکھا جائے گا سونیا سنگھ وائف آف آجے کمار مطلب یہ ہم دونوں کا ریزیڈنس پروف ہوگا ورنہ صرف میرا اور ویسے بھی اپنے نام کے ساتھ میرا سرنیم جوڑتی نہیں ہو تم اپر کاس کی جو تہری پلیز فیچر تو برائٹ ہے جی من کرتا ہے دو جوتے دے ماروز پندیت کو جس نے تمہارے کل پہ پتھر دے مارے اسمان میں نے بولا نہ پہنچ رہی ہوں کیوں بار بار فون کر رہے ہو میڈیم یہ کیا ہے آپ کو تو روز روز کناٹک ہو گیا لیٹ آنے کا لیکن میں کیا کروں ڈیریکٹر آسسسٹن سب میرے سر پر سوارے میری تو مل کر سب نے وارٹ نکا دی نا اسمان زبان زمال کے بات کرو تو میں ایک پروڈکشن والی ہو میں ستار ہوں سیوز می آپ مجھے ایسے ویڈ نہیں کرا سکتے میں ٹی وی ستار کیا کر گئے لاتی چار جا جا گا یہاں پہ آجو کچھ کرو کیا کروں میرے پپا کا کوٹ تھوڑی ہے یہ جب مجھے نکال دیں گے نا ٹی وی سیرال سے تپ تون خوش ہونا اور جب وہ برما مجھے لڑکا کر ورلی کے گھڑر میں پھینکے نا تپ تون خوش ہونا ہمیشہ آگ گھلا کرو سر اندر بہت مغد ماری ہے بڑا صاحب ابھی گئے ہیں چائی پینے باہر یہ چائی پینے کا ٹائم ہے چائی پینے کا ٹائم ہے یہ کوسس کرتا ہوں دو گھنٹے کی تو بات ہے نہیں یہاں میرے پاس دو گھنٹے ایک منٹ ایک منٹ رکھو زرہ ببو بھائی سب جی یہاں ہم ایک کام کر سکتے ہیں ہم دونوں کا ٹائم یہاں بہت ویسٹ ہو رہا ہے جی تو ایک کام کرتی ہوں آج میں سائن کر لیتی ہوں ٹھیک دو چھار دن کے بعد یہ آکے سائن کر لے گی یہ بھی بہت بیزی ہے میں بھی بہت بیزی ہوں اور یہاں تو بیٹھنا ایمپوسیبل ہو رہا ہے زرہ جا کے کچھ کروں نا پیاری کڑ آئی دیا ہاں جی کڑ آئی دیا جاؤ جا پچھ کروں نا میڈم وہ میں نے چھوٹے صاحب سے بات کیا وہ بولے کی آپ سائن کر دو لیکن دو دن کے بعد ان کو آنا پڑے گا پھر سے کوئی اوکے آجو میں چاہ رہی ہوں اوہ شک اسمان دوبارہ پھر سے کال بائی تیرا کام کام میرا کام چوری ہاں اسمان میں بس سٹوڈیو کے گیٹ پہ ہوں رہ پلیز رہ پلیز بلیز نہ چل رہا پلیز آرے آو 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 ریٹر صاحب آو آو بیٹھو 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 دو منت آپ جرہ بات کر رہے ہیں ان سے رہ پلیز کا لگتا تاو سالا پلیز رجی بول لے آج کل آرے ایک لاکھ دیا پورے تر کو کام کرنے کے لیے کام نہیں کر پایا تو سالے شکر کر جندہ چھوڑ دیا تیر کو گوڑی نہیں ماری میں پلیز سالے شکر کرنے کیا ختم کر لیا آپ نے بس کلائمیکس بچ گیا سر آپ ٹینشن نلو ہو جائے گا بھرم جی جے تو کلائمیکس میں اٹکے ہوئے ہیں اچھا بابو تم تو اسکرپ دے داؤ کمپلیٹ کر دو اسکرپ کلائمیکس چندہ مات کرو کل لوں گا نمائے اندو اسپورٹ سوٹ لوں امیں ٹینشن کیا اس بات کا میرا پرولم سمجھو دک سمجھو میرا باتا یہ بھی تک کچھ ہوئی نہیں رہا مطلب پہلی پچھر بنائی ریلیز نہیں ہوئی دوسری دوسری سرکار نے بین کر دی اور تیسری میں پیلیٹ شوزتاد یورین کا ایم ایم ایس نکلایا سٹینڈل پیلیٹ شوزت جیل میں اور پچھر ڈببے میں سمجھ لیکنی اور چوتھی بھینس 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 گھانی سکرپ ارے آپ کی بھینس کی آپ اپنے دکھ کی رمان سے یہ مارے رائٹر ساپ کو کیوں ٹینشن دے رہو اتنی آپ نہیں سر میں میں تو اپنے دکھ کی بات بتا کے ان سے دل سے کام کروانے کی کوشش کر رہا ہوں مطلب ٹینشن نہیں ساری رے آپ دکھ نہیں بتا رہے آپ بتا رہے اپنی منوسیت اور آپ جیسے منوس آدمی کو ہم نے پال لیا ہے تو اب تو جھلنا تو پڑے گئی سالہ بات ہی نہیں کرتے لوگ آئے کی ترے بات ہی نہیں کرتے مجھ سے جی میں چلتا ہوں میں میں لکھ لیتا ہوں ہاں آپ لکھلو آپ ان کے دکھے مناو باتتی اور ختم کرو اسکرپٹ جی بالکل آجب آبارگی آجب آبارگی بھولا دے سب کچھ میرے حبیب آجاؤں آجب آبارگی آجب آبارگی اکھیاں نورین دے اکھیاں دے کول کو چن پر دے سیاں اچھو بول پاوے نا فلائٹ کی چابی تو ہمارے پاس ہے اگر ہم چپکے سے اندر چلے جائیں تو کس کو کیا پتا چلے گا ایسے کیوں کھوٹل میں پیسے بیز کریں چلو نا بوچمن سوہ انل میں پانی کیوں نہیں آیا تو میڈا کو چڑھایا تو چڑھا تے نہیں اور کیا سوتے رہتے ہو نا تو بہت لوگ ہیں یار تو کونسی نہیں بات ہے بود بونگلے میں تھوڑی آیا لوگ تو ہونی ہیں رہتے ہیں یہاں پہ کسی نے روک لیا کچھ پوچھ لیا تو بہت بیستی ہوئے گی یار یہ تو تجھے پہلے ہی معلوم تھا اب چلے واپس یا کوئی اور بچت کرنی ہے کسی دوست کو فون کرنا ربا کی کرامہستا ہلو آبیت وہ تھوڑی امرجنسی ہے میں اور تمہاری بابی آج تمہارے ہاں آرہے ہیں ارہا نہیں 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 دیکھے بھائی جان وہ آج کے دن ماف کیجئے وہ کہہ نا کہ میرے گھر میں کچھ مہمان آنے والے ہیں اچھا تو پھر کبھی موقع دیجئے گا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اوکی ہی تانیا ہی ہی کم کم مستر اجے واتس شاہدی ایو تلیو آس ہاں جی جو مستر اجے شاہدی is a conscious effort made by both husband and wife only then they can be happy like me that is me and my wife ہم دونوں ایک دوسری سے بہت پیار کرتے ہیں because ہم دونوں ایک دوسری کو understand کرتے ہیں مستر اجے ہے نا بابو yes ڈالی بات مت سن اور اب بھی کیا کیا بول رہی ہے دیکھیں سونیا جی آپ میری سویٹ وائف پر الزام لگا رہی ہیں and I am مجھے بالکل اچھا نہیں لگا یہ میں الزام نہیں لگا رہی ہے میں صحبو رہی ہوں جی ہی سا کچھ نہیں ہے تھکی ہوئی ہے صحبو رہی ہے صحبو رہی ہے صحبو رہی ہے صحبو رہی ہے میرے بابو نے بھی کبھی مجھ سے اس طریقے سے بات نہیں کیا ہے اور نہ ہی انہیں یہ برداشت ہے کہ کوئی اور مجھ سے اس طریقے سے بات کرے میرے بابو نے اپنی ماں تک کو اپنے گھر سے نکال دیا جس بیکاوز میں نے ان سے ایک بار کہا تھا کہ ان کی ماں مجھے دکھی کرتی ہے اوہ بے شرم عورت کیا وکواز کر دیئے تو اور میں نے اپنی ماں کو گھر سے باہرین نکالا تھا اسے میں نے گاؤں بھیجا تھا کیونکہ میں شانتی چاہتا تھا تُو نے چا میری زندگی نرک بنا رکھی ہے نا میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ماں یہ سب گند دیکھے اوہو تو میں نے تمہاری زندگی نرک بنا رکھی ہے ہاں ارے تم تھے ہی کیا دلی کی شادیوں میں فوٹوگراف کھیچنے والے تجھے سے فوٹوگرافار بکواز بند کرو میں کوئی بکواز نہیں کر رہی ہوں مجھ سے شادی کرنے کے بعد تمہارا نصیب کھلا ہے یہ جو تم اپنے آپ کو فوٹوگرافر سے دیریکٹر بنا چکی ہو نا اور اپنے آپ کو فلم ایک کر کے تکلتی ہو نا تمہاری فلمیں کتے بھی دیکھنے نہیں آتے کوئی حد سے آگے بڑھ رہی ہو تم میں کوئی حد سے آگے نہیں بڑھ رہی ہوں سمجھے تم اور یہ جو تمہاری اکات ہے ناج میری وجہ سے ہے میری وجہ سے ورنہ تمہاری کھڑوس ماں نے تمہیں دکھے مال کر گھر سے مال نکھا دیا تھا خبردار تمہیں ماں کے خلافے ایک ساتھ بھی بولا موہ توڑ دوں گا میں تیرا موہ توڑ دوں گا میرا ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ پھر بعد آتی ہوں میں تمہیں پھر کھاندان کو سڑک پر لے میری کھاندان کو سڑک پر لے آئیی اپنے کھاندان کے بارے میں بات کر پہلے سی کٹورا لے گھوم رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو بلتے ہیں اچھے اچھے بوئیس کو فاسا ہو اور بھاک بھاک کے شاہدی کر لو تمہاری 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 ملکس ہوئی میری کھاندان کے بارے میں اس طرح کی محکم مسرحہ محکم میں نے وہ گلتی سے لگیا کچھ پوڑ تانیا آپ یہ خیلی تم نے مجھے تھپر مارا تم نے مجھے مارا میں میں پولیس کو بلاوں گے کل دا پولیس کل دا پولیس کل دا پولیس جس پولیس میں میں پولیس کو فاغ کر لیا اسی تکردک یار تانیا نہیں پولیس تانیا پتہ نہیں چھوڑوں میری میں اس کو تاوڑے صاحب یا سیریل میں دے کام کرنا رہے ملی لا کھتون کیا ہونا لات وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ کیا بولا مجھے کیا پتہ نہیں بھائی کو سانگتا جس وطلا اچھا اس نے ایک لڑکی کے ساتھ وہ کیا ہے وہ منجے پاٹکر مالیش چھیڑ کھانی نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہوا سمجھنے کی کوشش کیجی نا میں کچھ نہیں سمجھنے کے لئے ابھی صاحب ہے وہ آئیں گے نا وہ کریں گے ابھی بیٹا رہے سال کب آئیں گے اب this is pathetic یاد ہوا خیرز آپ یہ سر یا سر کونو یہ لوں اور بھائی کو چیز ہے سر بولی اکڑ آئیے ہلو سر بٹی بٹی بسا بڑی بٹی آپ وہ ٹی وی سیریل من کی کھٹاس ترپتہ میں مطلب ترپتہ کی ماں کا رول کرتی ہے ہاں سر اور یہ اس نے ترپتی کے گھر جا کر اس کے ساتھ چھڑ کھانی کی ہے سر یہ بلکل صحیح بول رہے ہیں وہ تانیہ اور اس کا حزبن خود آفس میں لڑ رہے تھے انہوں نے تو الٹا بیچ پہ پڑ کے ان کی لڑائی کو روکا ہے اور تانیہ نے پتہ نہیں آپ کو فون کر کے کیا کیا بول دیا ہے سر تانیہ جھوٹ بول رہی ہے کتنی خوبصورت ہے آپ آپ یہ ہیروین کی ماں کا رول کرتی ہے نا ہم کو اچھا نہیں لگتا سر میں بھی نا سب کو یہ ہی بولتی ہوں کہ مجھے ہیروین ہونا چاہیے تھا اور وہ تانیہ کو میری ماں کا رول کرنا چاہیے میں اور میری بائی کو مطلب میری بی بی آپ کے بہت بڑے فین ہیں چاہیے مجھے 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 جس مرد ہے؟ یہ آپ کا مرد ہے؟ مرحبا ہمیرے ہسپن ہے ناو گا جو اسو نام کیا ہے؟ جی اجے کمار تو یہاں ہے تو تمام پورا نام بولنا ہے میرا نام تو اجے کماری ہے سر ارد تو اسمان سے اس کا کیا ہے؟ اپنا نام بتاو باپ کا نام ارادناؤ سرنیم بول جی ان کا نام تارا چند ہے ایسا بلنے کا ہے اجے تارا چند کمار مہارشن میں ایسا ہی چلتا ہے مہارشن میں پورا نام بولنے کا سمجھے آئندہ اگر مجھے پتہ چلا کہ تو آدھا نام بتا رہا ہے تو مہارشن سے باہر کر دوں گا تیر کو سمجھے میڈم آپ ان کو سمجھائیے نا اس طرح دارو پر کے عورتوں کے ساتھ بطمیزی چھڑکھانی نہیں کرتے آپ نہیں ہوتی ہوں تو یہ لنبا جاتا ہے سر انہوں نے نہیں کیا میں وہیں تھی تانیا جھوٹ بول رہی ہے پلیز چانے دیچے ان کو تاوڑے یس سر سوڑ بابا یا اللہ سوڑ آتھا یوڑی بھائی ریکویش کرتے ہیں منٹلاہ اور سوڑڑا لہس بھائی جے چلیے تینکیو سر تینکیو میری وجہ سے چھوڑا ہے پین تھا میرا ہاں پین تھا میرا ہاں 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 تمہیں کیا پڑی تھی کسی اور کی لڑائی میں پڑھنے کی مجھے کیا پڑی تھی سب تیری ویسے ہو رہا ہے جب تجھے پتا ہے کہ منہوسیے چل دیئے تو کیا ضرور تھی اس گھتیا اور تانیا کے گھر جانے کی ہاں بڑی آئی تھی بچت کرنے طور پین طور پین مہدakis ڈا سیکٹری جی یہ مرد سرٹیفیکیٹ ہے آپ تو ہم نفس اپنے فلات میں رہ سکتے ہیں لیکن یہ زیروکز کا پیش ہے کیا سرگا اس لئے بھائی سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں یہ ٹھیک ہیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا بڑا گھر ہمارا بڑا گھر تو پوش آئے پکا پینٹھ ہالس تے نیچے یہ نا تو پاہ جو پی بہت ٹائم ہوں گا بہت ٹائم ہوں گا اچو یہ سیٹی کتے پیار ہیں نا ٹی وی دیکھنے کے لیے میری والی پینک تیری بلو ٹی وی تو باہد میں دیکھنا پہلے سب سیٹنگ کرنی ہے چل کام کرتے ساکرتے سب نہیں کام بھی تو کرنا ہے نہیں ابھی شوٹنگ میں ٹائم ہے تھوڑا کیار ویار جائے چاہا ساتھ ہو ساتھ ہے زندگی بن گئی اب میری زندگی زندگی تُم میرے ساتھ ہو موسیقی تُم ہو زندگی میں تو یہ زندگی حسین ہے با خدا زمین یہ جنتوں سے بہترین ہے تُم کہو تو آج کوئی خواب ہم سوار لیں نا نہیں کرو کہ جانے کیوں ہمیں یقین ہے شب نمی صداوں کی سوغات ہے زندگی بن گئی اب میری زندگی 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 تُم میرے ساتھ ہو تُمہاری وجہ سے میرا پتی جسے میں اپنا پرمیشور مانتی ہوں اسے زمانے کی بیستی سہنی پڑی نکل جا میرے خر سے کلموئی چیز کیا پیل رہے تیر آٹسٹ اس نے اس نے مجھے سچ میں تپڑمرہ اس نے مجھے سچ میں تپڑمارہ کوئی کوئی سے کچھ کہتا کیوں نہیں ہاں آئے 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 میں یہ شوٹ نہیں کروں گی کل مہین میڈام میڈام سنیئے تو صحیح میری بات او یار پیکپ کرا دیا میرے ٹیلیکاست کا کیا ہوگا سار میں تو نیچرل ایکٹنگ کر رہی تھی ہالی وڈ میں میتھاڈ ایکٹنگ بولتے ہیں یا تو کسی کو پڑھنی ہے لاؤ اس کو دیکھو جو کچھ کرو جاؤ اور ابھی آبید بولو آئی جان آپ ابھی اسی وقت میرے سٹوڈیو میں آجاو نہیں تو میں اسے مار دوں گا کیا رسطے کا کتا سمجھ مار دے گا کیا کتا یہ کون مار ڈالے گا بھائی میرے گانے کو کتیا بول رہا ہے آپ یہاں پہ آجا آپ گانا سنو اور فیصلہ کرو میں کام کر رہا ہوں آبید کیا کہہ رہے ہو تمہیں آپ بس آجا اے کیسے آجا ہوں وہ میں کچھ نہیں سننا چکا آپ آجا بس کیا کر دیا اس سالے نے پتا نہیں میرے گانے کو بکواس بولنی کی تیری ہمت کیسے ہو گئی میں کون ہوں میرے گانے کو کمیوزک ڈیریکٹر محبت تکو کون ہے ایک چھوٹا سا موسیق ڈیرینجر اے کامرشل گانا ہے یہ کامرشل تُو جانتا ہے کامرشل کا ہے کاری 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 کس کو بولتا ہے چھوٹا 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 موسیق ڈیرینجر کون چھوٹا آپ اندر اید ایک مطبی نیتے نہیں بولا کیا دیکھیں بھائی جان اس کو کچھ اکل ہے کیا میوزک کے بارے میں ہے آگ لگا دے گا یہ گانا تھیٹر میں ہے تھیٹر میں آگ نہیں تیرے گھر پہ لوگ آگ لگیں گے اسا گانا بنائیں گے نا بکواستا چوری آگ لگا دوں گا میں ابھی ہاتھ لگا ہاتھ لگا کیا بتا مجھے تاری کو چھونا ہی نہیں گانا بنا اللہ مجھے ہی میرے خوش ایسی کسے ڈری ڈری ڈی 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 ڈر ڈی 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 ڈ ڈ کھو 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 سر میرا انٹینشن نہیں تھا سر میں تو اٹینشن میں تھا تو مار دیا سر ایکشلی میں پیپر دھونڈ رہا تھا سر وہ گیٹار ہاتھ میں لگ گیا مر تو جائے گا بچ تو جائے گا سر وہ کارڈ کارڈ جی میڈم کارڈ جی یہ گیارہوں سے چار کے صاحب کا ہیں باہر گئے ہیں یہاں کوئی چاہ بھی بنانے والا ملے گا ملے گا نا میڈم ڈاکٹر وہ پیشنٹ آبید نہیں پیشنٹ کو ابھی تک ہوش نہیں آیا لیکن جب تک پیشنٹ کو ہوش نہیں آتا تب تک آپ لوگ جا نہیں سکتے ہم کہاں جا رہے تھے میٹو 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 سر بینڈ نمبر تیرا کو ہوش آ چکا ہے آپ ان سے جا کے مل سکتے ہیں میٹو 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 تو پورا گانا تو تو سن پہلے یہ دیکھ یہ تیرے کو کیا سناؤں ہے تیرے کو اکلی نگا کہاں تھے تم ساری رات تو جگہ ہوئی ہے وہ آبید کو چوٹ لگ گئی تھی ہاؤسپیرل گیا تھا تمہیں پتہ ہے نا میرے پاس چابی نہیں ہے اوہ سوری یار میں بھول گیا اس گھر کی چابی نہیں ہے تیرے پاس میں وہ پرانے گھر کی ہوئی سے سوری یار پتہ ساری رات پاگلوں کی طرح بھار بیٹی تھی سیڑھیوں میں بوچ میں نے پھر جا کے کسی چابی بنانے والے کو لایا میرے تو فون کی بیٹری بھی مر گی تھی میں فون نہیں کر پایا یار چل میں سونا چاہتا ہوں میں بہت پوری رات جگہ ہوں یار بہت کام ہے فون کون کر رہستا ہی آج تو شوٹنگ بھی نہیں ہے پنکی سنگھ تم بات کرو مجھے نہیں بات کرنے اس تے ارے میں کیا بولوں ہاں جی پنکی سنگھ جی اوہو جی وی کو مارو گوڑی آجے جی آج آپ کو رجیسٹرشن آفیس پہنچنا ہے یاد ہے نا وہ آج ہی آنا تھا اوہ کمال ہے بھئی آپ ہی نہیں تو دو دن پہلے ٹائم مانگا تھا رینڈ ڈیڈ سائن کرنے کے لیے وہ فنسی بین پٹیل نے میرے کو فنسی بینٹ کارکا ہے ڈیڈ سائن کراؤ ڈیڈ سائن کراؤ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہو یار جی جی پہنچتے پہنچتے چلو وہ تم نے اس دن سائن نہیں کیا تھا تم کو کورٹ میں جا کے سائن کرنا ہے آئے رینڈ ڈیڈ میں زرہ سو جاتا ہوں تھوڑی دیر بعد میں مجھے لکھلا ہے ورما جی مارے گا تم بھی چلو میرے ساتھ اوہ میں کھاں جاؤں گا وہ پنکی سنگھ کو بروکری نہیں دے نہیں اس سے کون نپٹے گا اوہ تو کیا ہے تو کیا ہے تو کیا ہے جا نا کیا پروبلم ہے میں نہیں جا رہی ہے کیلے اس سے ملنے کپڑے پالے تو مجھے لکھا ہم شاید ہو سکتا ہے یہ وہی ہے نا وہ سیریل والی یا شیز پتہ ایکل اس نے اپنے کوسٹر کو تھپڑ مارا تھا لیٹس کور ہوں مسالہ پرسٹ نہیں برماری مانکی کھتا ستھتا پر کلا اپنے کوسٹر کو تھپڑ مارا تھا وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا یا کوئی آپ کا نیجی ماملا نہیں جی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا میرے جان بھوچ کر اسے تھپڑ مارا ہے وہ کیا ہے نا اسے بہت گھمنڈ ہو کیا کیونکہ وہ ہی روین ہے اور میں اس کی ماں کا رول کرتی ہوں اب آپ مجھے بتائیے میں اس سے خوبصورت ہوں یا نہیں ہوں ہوں نا تو میں نے کیا کیا نا کرا رہے اسے دو دیو برمجی میں آپ کو پاپا سون پڑتا مارٹر کی طرح لال آجے اس کے گال جی جی بھائی سب تھوڑا سائیڈو جائیے ایک سگنڈ بھائی سب بھائی سب تھوڑا سائیڈو جانا اپس trusted گراغ بھائی personnel وای اپس率 اپسیڈ AMA لوگ مجھے جس ٹھوڑی موچ جن AMA grew تمہیں کچھ سنائی بھی دے رہی ہے نہیں میں تم سے بات کر رہی ہوں اسمان تانیا بول رہی ہوں میں کل شوٹ پہ نہیں آؤں گی میں تب تک شوٹ پہ نہیں آؤں گی جب تک وہ سونیا کو نکال نہیں دیا جاتا اس شو سے سمجھے تم ایک بات تو بتا مجھے پہلے تجھے وہاں جا کے میڈیا کے سامنے بکواس کرنے کیا ضرورتی میں نے کوئی بکواس نہیں کی میں ابھی ٹی وی سٹار ہوں مجھے پتہ میڈیا سے کیسے بات کرتے ہیں کیا ٹی وی سٹار ہوں کیا میڈیا سے بات کر کے اب مجھے نیند آرہی ہے مجھے سونا ہے چپتے کو میرے پیچھے پڑھے آرتے ہیں سو جا سو جا تیری ٹی آر پی ریٹنگز بڑھ رہی ہیں تو سو جا سو جا موسیقا موسیقی 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 کہاں سے لاؤں میں اس کی گھانی ہے ابھی تو آدھا سکرپٹ ہی نہیں ہوا چلو بیٹھا جک مار مرا دو آج ہے مرا مرا دور آپ بڑے ہانسیم لگ رہے ہیں جی 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 پانڈیت کی سارے بھاوشیوانی کیا نہیں کچھ نہیں ساری نہیں نہیں it's very interesting کس کی بھاوشیوانی جی کچھ نہیں گلتی ہوگی oh that's all right گلتی تو ہوتی رہتی آپ چھول ہم انسان ہیں موسیقی ها جیزی ہاں شروع کیجئے آپ اپنے ڈیلیکش لائے گئے ہیں برم جی کونسپٹ آپ ہی کا ہے لیکن تھوڑا سا پھر بدل کیا ہے تاکہ کہانی تھوڑی ریالیسٹک ہو جائے کونسپٹ تو آتے رہتے ہیں برم جی آپ چندہ نہ کرو آپ شروع کرو موسیقی اور یہاں پہ ایک گانا ہے جی برم جی چلو 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 ڈانس کرو جاؤ 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 ڈانس کرو ڈانس بہت اچھا ڈانس کرتی ہے موسیقی 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 ہاں جاؤ جاؤ ڈانس کرو نمصکار کیا حال ہے گوبتہ جاؤ ہاں شام کی پارٹی میں آ رہے ہیں ہم اور پورا بندوبست رکھیے گا خوب دارو زارو پییں گے ہم موسیقی 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 ہمارے ساتھ آدم سانلہ ہائی رمولا شکریہ شکریہ کندالا چلے ہاں 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 ہمارے ہاں 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 کون تکایی بھیجاتا ہے یہ سوچا ہے اس کا نوان مجھا کیا ہے مجھا جا سوچا ہے مجھا بھیجاتا ہے اس کا نوان مجھا کوئی کون تکایی بھیجاتا ہے حسنا اے بابا بابا یہ نیت بڑک بھی آتا ہے نایں اید بھیجاتا ہے میری وائف کے ساتھی ہرام خور آرے جھو دے لالے کس کرتا ہے آرے کمیرے ساتو پری میری wائی پی ساتھی یا کرتا میں نے کہا چیا کرتا ہے میری wائی پی ساتھی میں نے کچھ ہے اوہ boi آرے تم کھتے ہی کارو مجھے توجھو بھی آرے کیا فیٹے موپی تیبو کر رہے آپ سکھ گئی سامنے آرے کیا سکھ سامنے ایسا خویلے آپ تھی کری آرے پولیس کو بلا آرے کچh بولی میک پولیس کو بلاب موسیقی کیا سر اس کے لئے اچھو تو کوئر گا نہیں یہ سائن جھوڑ بولتا ہے یہ آدمی لوگ رڈی ہے میری وائف پر بوری نظر رکھتا ہے سائن کا 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 ایک مرد مغرب تامبا تم ہی برما سانگا تمہارا تم وائف کوڑا ہے ہے پس اپس اپس بیو ویڈیو بولاو اس کو ایدار ایدار بولا آیا آئے بھائیو ملا اگر آئی آپ کیا ہے آپ یہ تمہاری بیوی ایک ہے مجھے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ اس نے ان کے ساتھ کیا بتمیزی کی ہے یہ کہہ رہا تھا میں مجھے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ اس نے ان کے ساتھ کیا بتمیزی کی ہے سمجھ رہو نا سنبھال کے بابا میری پتنی تھوڑی آپ کے آپ ساملے آئی 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 ص sorelle میں لے آپ کیا بگڑے ہو تھوڑی دو سgalب میں کیا بھلوساس ڈیز ہے آئی آئی کریں تم سے کہہی بھائی تو لے میں جسلا کریں پہلا ہے وہ اچھلی کیا ہے نا میرے ہسپن کو نا مجھ پہ تھوڑا سا داؤٹ آ گیا ہے تھوڑا سا؟ تھوڑا زیادہ ہی ان کا تیمبریمنٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے تو اس لئے میں نے چھوٹ بول دیا تھا لیکن میرا کیا ہے میں نے کتنی بار آپ کو فون کیا آپ فون ہی نہیں اٹھا دیا I miss you I know اچھلی کیا ہے میری سوشل لائف آج کل بہت ہی ہیکٹک سی ہو گئی ہے کیا ہو گئی ہے اور ذرا ہائی کلاس بھی اس لئے لیکن میں آئندہ فون کروں گا تو اٹھا ہو گی نا اکی کیا ہوا نہیں یہی کچھ نہیں ہوا ہے کیا ہے نا کہ دوبارہ تمہارے پتی نے ان کے ساتھ بھی بتتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میں نے ان کو سمجھا دیا ہے یہاں نے آپ کی پتی کو معاف کر دیا ہے میرے کہنے پر آریا چھری تھی پہنچا ایسے کسے معاف کرنے کی بابا کیوں کہ رہے گی معاف سٹاپ یہ آجمی لوس کرتے ہیں کام ڈاون اس کو اندر ہونا چاہیے سٹے اب سٹے سٹے نہیں چاہاں کہاں پہل ہی میرے پورا دن جاہا ہے کاکا چھوڑا کیا ہوا آپ کی بدنامی ہوگی یہ آپ کی اطلب بچانے کی کوشش کر رہے ہیں موکات مکرد کیا سٹے آپ کی بدنامی ہوگی آپ کی بدنامی ہوگی سٹے چھوڑ 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 میرے کے لئے پیر تینکیو سر کے تینکیو آجمی کیا کرتے رہتے ہو کس نے بولا تھا وہ ستاکٹی کے بیوی کے مو لگنے کو آگے پریشانیاں کم ہیں ہماری کیا کروں میں تمہارا سولی پر ٹانگ دے مجھے آرے میں کون ہوتی ہوں تمہیں سولی پر ٹانگنے والی تم سے شادی کرنے والی تم سے شادی کرنے تو میں خود سولی پر ٹانگی ہوں تو کس نے بولا شادی کرنے کو ڈیورچ دے دینا تیری ماں بھی تو یہی چاہتی تھی نا ہوتبی جیو اور مجھے بھی چین کی ساس لینے دو میری ممی صحیح کہتی تھی تمہارے ساتھ ایک پل بھی رہنا نہ مرنے کے برابر ہے تو کیوں مر رہی ہو انڈیپینڈن لڑکی ہو کماتی ہو کیا ضرورت پتی کی ہاں پتی ہو کے تم نے مجھے سپورٹ کپ کیا ہے کبھی میرا ساتھ دیا بس ہمیشہ میرا مزاک اڑاتے رہتے ہو کبھی میری پریشانیاں سمجھی باکی لڑکیوں کی طرح بمبائی میں بھی ویٹ کر سکتی تھی گھر پہ بیٹھ کے ایک بڑے سے فلم رول کی لیکن جو بھی مجھے کام ملا بابی کا رول ماں کا رول میں نے سب کیا کیوں تاکہ تم پہ بوجھنا بنو اور تم ہو کہ بس آلہ کھونے کی بات کرتے ہو تو یہ رونا بند کر ایک تو مجھے سیریل سے نکال دیا سیریل سے نکال دیا مطلو تانیا نے میرے ساتھ کام کرنے سے منا کر دیا تمہاری سکرپٹ کا کیا ہوا یہ جگہ ہے آپ کی سکرپٹ کی سمجھ گئے اور جلدی سے جلدی مارے پیس سے واپس کر دے فیوٹر برائٹ ہے نا ایم سوری اس طرح بجو بڑھا بس بھال تم لے نا آنکھ میں جو آئے آنسو بہنے نہ تم دے نا بازوں میں اپنے تم سر چھپائے رہنے دو نظروں کو نظروں سے بے لگام کہنے دو دھولاوے موسکا دے تُو سب چھو موسکا دے کول کو چھن پر دے زیاں بول پاوے نہ بول اے جھولے لال ہاں بھائی ماں یہاں موٹمانی آجائے کمار کتے آجائے کمار کی دے رہے بولاو بابا اس کو سوسائیٹی کے لوگ بلنا چاہتے ہیں بابا وہ ابھی سور آجائے کمار آپ نے جو سوسائیٹی کو میرے سیٹیفیکٹ دیا تھا وہ نکلی ہے نکلی کیوں کی ترسٹ نے جو آپ کو سیٹیفیکٹ دیا تھا نا آپ نے اس کو ساتھ چھیڑ کھانی کی ہے آرے نہیں آرے ہم نے پوری نکواری کی ہے ترسٹ نے جو آپ کو سیٹیفیکٹ دیا تھا اس کو آپ نے بیک ڈیٹ کر کے پورجری کر دی آرے چانتے ہو یہ کتنا بڑا اپراد ہے تم جیل جا سکتا بھائی نا 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 ابھی ہم آپ کو چوبیس گھنٹے دیتا ہے اس فلیٹ کو خالی کر دو ورنہ ہم کو پولیس کو بولانا پڑے گا جو ہم نہیں چاہتے سو شاہدی کو بدنام ہی نہیں چاہیے یہ پکڑو تمہارا نکلی سیٹیفیکٹ دینا کورو چلو بھائی چلو جلدی بھائی چوبیس گھنٹے بس کیسا جھوٹا نکلا بیٹھتا فیوچر تو برائیٹے جی ہے پانڈے جی کی پوشیوانی دھنیا پانڈے جی اور دھنیا آب ہی سونیا جی ہے سواری اچو سب کچھ میری وجہ سے ہوئے نا مجھے چادر کے بار پیر نہیں پھرانے چاہیے تھے بڑی بڑی باتیں کرنے لگی تو تو اور جب میں سمجھاتا تھا کہ جلدبازی نہ کر نہ کر تب نہ سنی تو نہ ملی سپنوں کے پیچھے بھاگنے سے فرصت نہ ملی تیرے اب کیا کرنا ہے واپس چلتے ہیں مجھے نہیں رہنا ہے اس شہر میں اس پاتھروں کے شہر میں جو کسی کے پاس دل نہیں ہے تجھے پتہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہم بھول گئے کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں یہ شہر سب کے ساتھ ایسی کرتا ہے سپنوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہمارا ریالٹی سے ناتا ٹوڑیا تھا کہانی لکھ گئی ہماری کیریکٹر بن گئے ہم بھی ہم بھی کتنے خوش تھے نا تلاب دلوں میں چل واپس چلتے ہیں بھرما کا کیا کریں گے بھاڑ میں گیا بھرما واپس جا کے زمین بیچ کے لٹا دیں گے اس کو پیسے چل سمان باندھ لیتے ہیں ایک رات کیلئے سہی تیرا سپنا تو پورا ہو گیا نا بڑے گھر میں رہنے کا ساری عجو کتنا سمجھاتا تھا میں جل بازی نا کر نا کر آگے سے ہمیشہ تیری بات سنوں گی چل کچھ تو سمجھ میں آیا پانڈی جی بھاوشانی اب سچ ہوئی ہے ہمارا گھر بولو آبید بھائی ہاں آبید بھائی اب تو ٹائم ہی ٹائم ہے آپ کا شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم جمہو واپس اپنی اصلی سونیا کے ساتھ بھائی جان یہ کام باد میں واپس جانا پہلے یہ سنوں بھٹ صاحب خود تم سے بات کرنا چاہتے ہیں بھٹ صاحب ہیلو بات کرو ہلو اس دار اجائے کمار ہلو میں مہیش بھٹ بورنا ہوں ہاں بھائی میں نے تمہاری سکرپٹ آبید سے لے کر ورڈ ٹو ورڈ پڑی میری سکرپٹ درصلی آپ کا پڑی اور غیت ٹو ورڈ پڑی مہیش پٹ مجھے سائن کر رہے ہیں آج ہی آج اجو پندی جی کی بھوشیوانی سائی ہوگی نا تیکھا فیوچر برائٹ ہے پندی جی کی بھوشیوانی نہیں یہ تیرے آتنو وشواس کی جیت ہے اوہو چھوڑو مجھے فون دو کس کو فون کر رہی ہے بھائیس تب ایک سینٹ روکنا ہیلو پنکی سنگ جی آخر فیوچر سچ میں برائٹ ہو گیا لیکن صرف پندی جی کی بھوشیوانی کے کارن نہیں مرکہ آج ایک مار کی لکھی ہوئی سپریپٹ پرہار کے کارن فیوچر تو فیوچر تو ہاں فیوچر تو برائٹ ہے جی فیوچر تو برائٹ ہے جی دیکھا ہے زد کا چشمہ لگا کے ہاں منزل کھڑی ہے ارپل کے پیچھا کے تھوڑی سی تھوڑی سی ارے تھوڑی سی ہائٹ ہے جی فیوچر تو برائٹ ہے جی فیوچر تو برائٹ ہے جی اب دا فیوچر تو برائٹ ہے جی خوابوں کی خالی نہیں ہے بٹاری کب تک نہ کھولے گا اس کو مداری کب تک نہ کھولے گا اس کو مداری سکھا اچھا لیں گے ہم یار ایسا اچت بھی ہماری پٹ بھی ہماری پٹ بھی ہماری قسمت سے ہاں قسمت سے ارے قسمت سے فائٹ ہے جی فیوچر تو برائٹ ہے جی فیوچر تو برائٹ ہے جی کل چاند تاروں کا سودھا کریں گے ہم بل خواہشوں کا چکتا کریں گے بل خواہشوں کا چکتا کریں گے آدھی ادھوری سے جو حسرتیں ہرے دو چار دن میں ہی پورا کریں گے پورا کریں گے ہاتھ زرا اوہو ہاتھ زرا ابھی ہاتھ زرا ٹائٹ ہے جی فیوچر تو برائٹ ہے جی فیوچر تو برائٹ ہے جی